اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین آمنون یقاتلون فی سبیل اللہ واللہزین کفرون یقاتلون فی سبیل تواہو تفاقاتلو اولیاء الشیطان انہا قید شاہ انہا قید شیطان کان ضیفہ علم طرح اللہ اللہزین علم طرح اللہ اللہزین کی للمکم ایدیہ کم واقیم الصلاة و آتو الزکاة و لما کتبا لیم ملکتالو اذا خریقم منہم یقشون من ناسا تیشیت اللہ اوو شد تیشیت اوو شد تکشیت فکالو ربنا لمکتب علینا الکتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا و لا تظلمون فطیلہ اینما تكون یدرکم الموت و لا تنتم فیر و لا تنتم فیبرو جم مشیدہ و انتو سبم حسنة يقولو حاضی من اندللہ و انتو سبم سید اے قولو حاضی من اندل حاضی من اندلک قل قل من اندللہ فمالی ها اولائل قوم لا یقادون یقادون حدیث صدق اللہ عظیم جی بسم اللہ تلابت قرآن پاک تبات چند الفاظ نا اگر کسے جا تو کوئی غلطی ہو جاگے تو اس دی آتھ جوڑ کے ماذب کر سنسلسل پہلے اور تلاوت قرآن پاک میں جڑی تلاوت کیتی ہے جی قرآن مجید جا یہ تلاوت قرآن پاک جو میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن پاک پانچمہ پارہ اور سورت اللہ سا چوتھ سورت اور یہ آیت نمبر ہے جو اطلاع تلاوت قرآن پاک بنے کی ہے اور اس کے بعد ایک شعر وہ کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کا وہ زمانے میں محزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج میں جس سلسلے میں آزر ہوا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائنوں سے چند باتیں کروں اور اگر آپ کو باتیں اچھی لگیں تو خدا راؤن پہ امبل کی جئے گا یہ تلاوت پرانے پاک میں کی ہے اور صورت حصہ ہے پارہ پانچمہ ہے اور یہ تلاوت پرانے پاک کرنے کبھی کوئی مقصد تھا جو پہلی میں نے ایک پڑھی ہے اس میں کہہ لکھا ہے جو جو لوگ پکے اماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ تو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ تو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکاة دیتے رہو فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْمُلْكِ تَعْلُو فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْمُلْكِ تَعْلُو دھرنے لگے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ دھرنے ہو وَقَالُ رَبَّنَا لِمَ قَتَبْ تَعْلَيْنَ الْكِ تَعْلَى اور کہنے لگے اے ہمارے پرورتگار لِمَ قِتَبْ تَعْلَيْنَ الْكِتَاب ہم نے اے ہمارے پرورتگار آپ نے ہم پر جات فرما دیا کیوں فرص فرما دیا لَوْ لَا خَرْتَنَا الْا عَجَلِن قَرِ قُلْ مَتَعُ الدُّن یا قَلِ ہم کو اور توڑی مدت مول دی ہوتی آپ فرما دی جیئے ان کا تم تمام آج چند رو ہے وَالْآخِرَةُ اور آخرت ہر طرح سے بہتر ہے اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے اور تم برطا کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے اَيْنَ مَا تَكُونُ اَيْنَ مَا تَكُونُ اَيْنَ مَا تَكُونُ وَلَا كُنْتُم فِي مُرُوجِ مُشَيِّدَ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں بھی تم کو موت آدھ بائے گی جو کہتے ہیں میں بچا ہوں گا اگرچہ تم قلعے چونہ کے قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو تم کو موت آدھ بائے گی وَاِن تُسِفُونُ اَسَنَكُنْ يَقُولُ آزِهِ مِنْدِ اللَّهِ وَاِن تُسِفُونُ يَقُولُ آزِهِ مِنْدِ خَ تو کہتے ہیں وَلَوْكُنْ تُمْفِي بُرُوجِ اگرچہ تم قلعے چونہ کے قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو وَاِن تُسِفُونُ اگر ان کو کوئی اچھی بات پیش آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اتفاقن ہوئی ہے اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے وَاِن تُسِفُونُ سَيَدْهِ يَقُولُ آزِهِ ہندی کا تو کہتے ہیں یہ آپ کے سبب سے ہے قُلْ قُلُ مِنْ اِنْ دِلَّائِ فَقَالِ قُلْ 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 مِنْ اِنْ دِلَّائِ فَمَّالِ هَاُولَا الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَقْعُونَ حَدِيثًا قُلْ قُلْ مِنْ اِنْ دِلَّائِ آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے کیا کہوں میں کیا کہوں کیا بات کروں وہ شیر میں نے پڑھا تھا وہ کہ وہ زمانے میں موزز تھے وہ زمانے میں موزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کہتے ہیں کہ قرآن مجید یار ہم صبح کے نماز تو کرتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں کھولتے کھولو قرآن پاک اس میں کیا نہیں ہے اس قرآن پاک میں کیا نہیں ہے کھولو قرآن پاک ہم قرآن پاک نہیں کھولتے اسی کی وجہ سے یہ دنیا میں اونٹ چلانے والی لڑنے جھگڑنے والی کم ضرف قوم کم ضرف کون سی کون تھی یہ عرب کی کون تھی عرب تو کم ضرف کون کہا جاتا تھا اونٹ چرانے والی پھر چرانے والی کون تھی پھر کیا ہو اسلام قبول کیا اسلام لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کی تعلیمات کو اپنایا تو انہوں نے تمام حکومتوں کے سامنے اپنے سر کو اٹھایا فتح پہ فتح کرتے گئے حتی کہ دشمنہ کو بھی یقین ہو گیا انہیں کوئی سارا مل گیا ہے وہ سارا کون سا تھا وہ سارا بھی تو پرانے پاک تھا کفار کو کفار کو ملوم ہو گیا کہ ان کو اب کوئی سارا مل چکا ہے یہی بجا ہے کہ جب جنگ قاس دیا ہوئی تو اہل فارس شکست کھا گئے اور فارس کے شہنشاہ کے مشیر ہرمیزن کو گرفتار کر مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق کی خدمت میں لائیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کی کیا بات ہے پہلے عرب اور فارس کی جنگ میں تم فارس والے جیتے تھے مگر اب شکست کیوں کھا گئے جب پہلے جنگ ہوتی تھی عربوں کے ساتھ تو یہ فارس جیتے تھے تو جب حرمزن کو گرفتار کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے کاش کوئی ایسا عدل کرنے والا آج بھی مل جائے ہم کو تو حضرت عمر فاروق نے حرمزن سے پوچھا تھا کہ آج تم فارسیوں کو شکست کیوں ہوگے فارس والوں کو شکست کیوں ہوگے تم شکست کیوں کھا گئے تو حرمزن نے کیا جواب دیا تھا حرمزن نے کہا تھا پہلے عرب والے اکیلے تھے اب ان کا خدا ان کے ساتھ لڑ رہا ہے پہلے عرب والے اکیلے تھے اب ان کا خدا ان کے ساتھ لڑ رہا ہے حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے تو اس نے جواب دیا اہل عرب جس قرآن کے پیروکار ہیں وہ خدا کی کتاب ہے اہل عرب جس توجہ کریں یہ لفظ کیا میں نے کہہ دیا کہ اہل عرب جس قرآن کے پیروکار ہیں وہ خدا کی کتاب ہے ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھ نہ چھوڑ دی آئے اس لیے آج ہم ظلیل خوار ہو رہے ہیں اس لیے وہ اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور آج ہم کو پھر سے ضرورت ہے ہم سب مسلمانوں کو پھر سے ضرورت ہے کہ دوبارہ اپنے اصل دین کی طرف روٹیں قرآن کو مشل راہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا رانو ما مانے آج ہم کہنے سے تو مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیوں ہم کو مسلمان نیت براست میں ملی جا چکی ہے باپ دادا سے ملی جا چکی ہے لیکن ہمارے کام مسلمان والے نہیں رہے ہم عمل نہیں کریں بات عمل سے بنے گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم میں بات عمل سے بنے گی ہم کو عمل کرنا پڑے گا میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ ہم مسلمان وں کے خوئی ہوئی عزت وقار ہم کو واپس مل سکتے جب ہم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دین پہ چلیں گے اور اسی قرآن کی رہنمائی حاصل کریں گے تو ہماری عزت ہم کو ملے گی ہماری خوئی وقار ہم کو ملے گا انشاءاللہ ملے گا کیوں نہیں ملے گا آج لیکن ہم کیا کریں جب کوئی لکھنے والا لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا وہ اس سے نہیں لکھے لکھا جائے گا کیا لکھا جائے گا کہ جب وہ گھون بے رہا تھا تو ہمارے کچھ بھائی سری دیوی کی جو ہے اس کے مرنے کے وابیلہ کر رہے تھے ہمارے کچھ بھائی سری دیوی کے مرنے کا وابیلہ کر رہے تھے ہمارے کچھ مسلمان بھائی پی اس ایل اس میں مشکول تھے کرکٹ کے دنیا میں مشکول تھے اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی جو نبی پاک نے اور حضرت ابراہیم نے بہت گرائے تھے اور نبی پاک نے کھانا کعبہ کو سافت کیا تھا اور ہمارے مسلمان بھائی انہی بدوں کی تعمیرات میں ہوں گے تو پھر رانو مائی نہیں ملے گی پھر ہمارا وقار ہم کو نہیں ملے گا ہم کو دوبارہ اسی قرآن مجید بے عمل کرنا ہوگا نبی کی بتائی ہوئی باتوں کے بے عمل کرنا ہوگا ان پہ سنتوں پہ چلنا ہوگا اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا تو پھر ہم کو ہمارا وقار ملے گا ہم صبح کے نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے قرآن پاک میں پہلے بھی میں تلاوت کی ہے اور ایک جگہ میں فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِيسَ بِالِلَّهِ وَتْ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے کیا ہے بستی کوئی بھی چاہے یہودیوں کی ہو چاہے عیسائیوں کی ہو چاہے مسلمانوں کی ہو یہاں ظلم ہو رہا ہو یہاں ظلم ہو رہا ہو ظلم کے خلاف آواز بلان کرنی چاہیے اور ہم کو کرنی چاہیے کب کریں گے جس جگہ بھی ظلم ہو قیامت کے دن ہم سے مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا تُو دنیا میں گیا تُو نے کیا کیا تُو نے میچ دیکھا تُو نے کفار کے دعوتیں کی آج ہم کو تو بہت دکھ ہوتا ہے جب پارلیمنٹ بکا جاتا ہے کہ اس پارلیمنٹ بلانا اس ٹیم تو ہم کو دکھ ہوتا ہے لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی نبو سے رسالت پہ حملہ کیا جاتا ہے تو ہم چپ بیٹھ جاتے ہیں ایسے چپ بیٹھنے سے ہم کا وقار ہم کو نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی پھر انشاءاللہ کام بنے گا ہماری سب سے بڑی فوج کون ہے کس ملک کی فوج ہے سب سے زیادہ ایٹمی پاور کس کے پاس مسلمان دنیا میں ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی فوج سب سے بڑی فوج ہے کیا ہمارے ملک پاکستان کے جو پاکستان کے وزیر اعظم ان سے سوال نہیں کیا جائے گا پاکستان کے آرمی چیپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کیا اللہ وہاں یہ کہ تم صرف عدود کے مالک تھے تم صرف سعودیہ کی عدود کے مالک تھے تم صرف فلا عدود کے مالک تھے یہ لوگ صرف کیا سعودیہ سے ہم چل جائے گا کہ میں نے آپ کو اتنے تیلوں کے زخیر دیئے اتنے تیلوں کے زخیر ہونے کے باوجود اتنے تیلوں کے زخیر ہونے کے باوجود تم نے کیا کیا ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم کو یہ نہیں کہ ہمارا ملک پاکستان پہلے ہونا چاہیے نہیں ہمارا ملک پاکستان پہلے نہیں ہونا چاہیے ہم پہلے اسلام ہونا چاہیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام وہ شیر یاد آرہے کہ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیا امام افزین کی اور یزید کی کوئی جہداد کی لڑائی تھی کوئی زمین کی لڑائی تھی نہیں یہ ظلم تھا یہ بربریت تھی جس کے ساتھ لڑائی تھی اور آج ہم سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو ایسے چپ نہیں کرنا چاہیے ہمارے لیے صرف پاکستان پہلے نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے امت مسلمہ پہلے ہونے چاہیے کبھی آپ نے دیکھا ان بچوں کو روتے ہوئے روتے ہوئے کیا دیکھوگے رونے کو چھوڑو مرتے ہوئے دیکھا کیسے بلبلا کے مر رہے ہیں ہمارے حکمران ساروں کو میں نہیں کہہ رہا سارے حکمران کو نہیں کہہ رہا جو صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ کیوں امت مسلمہ کے لیے بھی جنگ لڑ ہو یا میں آج میں آج ان مسلمان حکمران کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ خصوص بالخصوص میں اپنے پاکستان کی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے چیز کی کمی ہے ہمارے پاس اٹامک کی کمی ہے کی ہمارے ساتھ وہ آرمی نہیں ہے جو دنیا کی نمبر ون آرمی ہے کی ہمارے ساتھ وہ امام نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنا سب کچھ بیج سکتے ہیں ڈاکہ ڈالوگے تو کچھ نہیں ہوگا ان کا گھر جلا دوگے کچھ نہیں ہوگا ان کی زمین یں جلا دوگے کچھ نہیں ہوگا لیکن جب نام محمد پہ کوئی بات کروگے کوئی خموش نہیں رہے گا اور آج آج کیا کہوں گا اے شام کے مسلمان میں کیا کر سکتا ہوں میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں میں اپنے اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کی غیب سے تو مدد بھائے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سب سب دنیا میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لوگ یا پہ قتل و غارت ہو رہی ہو آگ لگی ہو آگ لگی ہو بم برس رہے ہوں گولیاں چل رہی ہوں جگہ ازان ہو رہی ازان ہو لینے تو عشق ازان ہو رہی بھ mellan موسیقی 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 تو وہ جگہ کفار کی جگہ ہو نہیں ملے گی تم خود دیکھو سنو تمہیں پتہ چلے گا یہاں بھی آگ لگی ہوئی اہل ایمان کی جگہ ہے مسلمانوں کی جگہ ہے اوہ آخر میں میں یہی گوں گا اپنے پیارے مالک سے اپنے پیارے رب سے کہ اے اللہ قوم مسلم کے معصوم بچے پکار رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ قوم مسلم کے محصوم بچے پکار رہے ہیں یا میرے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما بیان نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں خوار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں میرے مالک تیرے معبوب کی امت سے ہیں تیرے معبوب کی امت سے ہیں اپنے نبی کا واسطہ اپنے نبی کا واسطہ اے اللہ میرے نبی کی امت کو رسوا نہ کرنا اے اللہ میرے رسول کی امت اتنی زلیل ہو رہی ہے کافر ایش رو اشرت کی زندگی بزار رہے ہیں جانبی کفار دیکھو مزے کر رہے ہیں ایش کر رہے ہیں اور اگر ان کے کتوں کو بھی زخم آتا ہے تو گاڑیوں میں ہسپتال پہنچایا جاتا ہے اگر ان کے کتوں کو بھی کوئی زخم آ جاتا ہے تو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے اور میرے رسول کی امت کی بیٹیاں اور میرے رسول کی امت کی بیٹیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور میرے نبی پاک کی امت کے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں ان کے سروں پہ کوئی شبکت کا ہاتھ نہیں ہے اے میرے اللہ اپنے حبیب کی یتیمی کا واسطہ اے میرے اللہ آپ کو اپنے حبیب کی یتیمی کا واسطہ اپنے حبیب کا واسطہ شہیدانِ کرب و بلا کا واسطہ اس امت کو کوئی صلاح الدین حیوبی دے دے کوئی صلاح الدین حیوبی کوئی محمد بن قاسم عطا کر دے جو ان مسہوم بچیوں کے سروں پہ شبکت کا ہاتھ رکھ دے جو ان مسہوم بچیوں کے سروں پہ شبکت کا ہاتھ رکھ دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اللہ امہ اززل اسلام والمسلمین 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 اے اللہ مسلمانوں کے کوئی ہوئی عزت مسلمانوں کو کوئی ہوا وقار اے اللہ اے اللہ اپنے حبیب کے سر کے لٹا دے اے اللہ مسلمانوں کو کوئی ہوا وقار لٹا دے شہیدانِ کربوبلا کے صدقے لٹا دے اے اللہ علی اسگر علی اکبر یا میرے اللہ شہیدانِ کربوبلا کے صدقے لٹا دے میں کیا کہوں میں اتنا بڑا مقرر بھی نہیں میرے پاس اتنے لفظ بھی نہیں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ ملک پاکستان میں نظامِ رسول اے اللہ ملک پاکستان میں جو اٹامک پاور بھی ہے مسلم دنیا میں اور اس کے جرنیل اس کی یارمی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں اے اللہ اس ملک پاکستان میں نظامِ رسول کی بھارے بخش دے اے اللہ اور جہاں کے لوگوں کو ملک پاکستان کے لوگوں کو ملک پاکستان کے عوام کو ملک پاکستان کے پاک افواج کو اتنی قوت اتنی جورت اتنی بھادری عطا فرما کہ وہ پوری دنیا کی مسلمان بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیں اور جا کے کہیں کہ اب رونا نہیں اب تڑپنا نہیں اب بلبلانا نہیں کیوں؟ ہم آگے ہیں ہم کو اللہ نے اپنے حبیب کے سدکے بھیج دیا ہے آپ کے سروں پہ ہاتھ رکھنے ہم آگے ہیں آج سے کوئی کوئی ظالم کوئی کافر آپ کی طرف مہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا یا میرے اللہ مسلمانوں کو اور ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اور ملک پاکستان کی پاک افواج کو اتنی جورت اتا فرما کہ وہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو وہاں جائیں اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ سروں پہ ہاتھ رکھیں ان کے سروں پہ شکر کا ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ ہم آگے ہیں آج سے رونا من تڑپنا بہن اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے تمہاری مدد کے لیے آئیں اے میرے اللہ اس اسمان کے نیچے ان کا کوئی نہیں میرے مالک تم کرم فرما میرے مالک تم کرم فرما میرے مالک تم کرم فرما میرے کسے بھائیے نے میرے کسے بھائیے نے مویٹ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ سلم ہو چھے چھے ماں کے بچے کسی کے ٹانگ میں کسی کے ہاتھ میں کسی کی آنکھ میں کسی کے سر سے کون بہت کوئی ان کو اٹھانے والا کسی کی آنکھ کسی کے ساتھ میں بیسنہ جتیموں کی مدد فرما ان دکھیوں کی مدد فرمائی ان دکھیوں کی مدد فرمائی اے لہاں مسلمانوں کے مدد فرمائی اُنہیں دنیا میں جتنے مسلمان ہیں مسلم ممالک ہیں یا اللہ سبس کے حفاظوں سبس کی مدد فرمائی رب بناہتِ حفظ دنیا صلتہ وفر اللہ جاتی حفظ رب بناہتِ حفظ دنیا رب بناہتِ حفظ دنیا